ایک نمائندہ ایوانوں میں ہماری اٹھتی رہے ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے تھیڑ چلایا جس شہر میں آج ہم رہ رہے ہیں اندیس دوستو پہلے اس شہر کی بات کروں لیکن خطاب اندوستان کے تمام مسلمانوں سے جس شہر میں آج ہم ہیں ایک ایسا نمائندہ ایک ایسا قائد ایک ایسا لیڈر بارستر اصدودین اویس ہی کہ جس کی نمائندہ کی ایوان میں جو ہم ووٹ ڈال کر بیشتے ہیں اولین محصد میرا ووٹ ڈالنے کا یہ ہے کہ دینی حق کا تحافظ ہو ایک نمائندہ جو اس شہر سے سالوں سے کڑا ہوتا ہے اصدودین اویس ہی اس کے لیے یقیناً میں آپ سے ووٹ کی اپیل کروں گا اور یہ ووٹ کی اپیل خاص ہے دوہدار چوبیس کا جو الیکشن ہے ایک ووٹ ڈالنے والے کو آپ کو اٹھا کر ووٹ ڈالنا ہوگا بڑی کسرت میں بتانا ہوگا ہندوستان کے ایوانوں کو کہ مسلمانوں کی آواز ہے ہمارے مذہبی حقوق جو اس ملک کے اندر ہے اس کا تحافظ ہم چاہتے ہیں اس نمائندے کو اٹھا کر بیج رہے ہیں اس نمائندے نے حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ایوان میں کہہ دیا اس ملک میں قیامت تک ہم شریعت پر قائم رہیں گے ہم قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے یہ چورت ہونا پڑتا کہ آپ حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات ان سے کہہ دو کہنے والے جن کو سیاسی تجربہ نہیں ہے جن کو سیاسی شعور نہیں ہے آپ کو یہ بولیں گے یہ تو بی ٹیم ہے ریک وہ شخص یہ خدوے کا موقع ہے لیکن یہ دینی فریدہ ہے ہوش میں آنا ضروری ہے وہ شخص اپنی زندگی کی دن اور رات جو لگا دیا کیسی پیسے کمانے کے لیے نہیں صرف ایک مقصد نہیں ہو سکتا یہ آنے والے حالات ہیں کب تک اسدو اسی زمین پر رہیں گے کب برابر ہوگے اسی زمین پر رہیں گے آپ کی اولاد جو دس سال کی ہے پندرہ سال کی ہے آگے چل کر سیاسی پیسلیں انہیں لے رہا ہے جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے یہ آگے کے حالات کا فیصلہ ہے میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں آج کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں سر پردیش میں بیہاور میں جارکن میں مغربی بنگال میں یہ مانے والے کل کے لیے لڑ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں شاید نہ ملے مگر کم سے کم میں اس سخت زمین کو نرم کر کے چھوڑ دوں اس زمین کو جو پہار ہے ان کو کھار کر پھیک دوں اس زمین میں جو ناسور ہے اس کو نکال کر پھیک دوں اس زمین میں جو سہر ہے اس کو نکالوں اس زمین میں جو ساپ ہے اس کو ہٹاؤ تاکہ میرے بعد جو نسل آئے گی وہ وصل اگائے گی اس پر انشاءاللہ ہوتا دارو سلام میں اس عدس آدمی نے کہا تھا میں نے گانوں سے سنا کہ ہم نے توفانوں میں چراغ جلانے کا انڑ سیکھ لیا ہے جب تک سالہ رہے ملت تھے بچ پن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایم پی سیکھ تھی لیکن توفانوں میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور انگاباد سے انتیاز جلیل ہے ایدر آباد سے ایک سدہ ویسی ہے اور یہی توفانوں میں چراغ جلانے کا انہار آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بیہار کی سرزمین سے ایک اور ایک ایم پی آ کر پارلیمنٹ میں چالانے والے دوہدہ چوبیس کلیشن کے بعد بیٹھے گا حدیث دو سو ایسے لوگوں کی بات میں مت آئیے جو کہتے ہیں وردان نہ حرام ہے نہ ان کا دینی تعلیم سہی ہیں نہ دینی شعور سہی ہیں وہ حیل علم نے جو کہا مقصود الحصن فیسی نے عبدالعظیم مدنی نے انیس شیخ انیس مدنی نے حفیظ اللہ کہ ان کے رہنو مائی پر چلیں اوٹ کا سہی استعمال کریں مقصد تحافظ شریعت حقوق کا تحافظ باتیں اور بھی ہیں لیکن ممبر سے آپ کو یہ شعور بیداری مقصد ہے ہندوستان بھر کے مسلمانے سے کہوں گا اے آئی ایم بارٹی تو اسے تین کینڈیڈٹ یا اس سے کچھ زیادہ کینڈیڈٹ کھڑائے گی پانس سو چالیس سے زائد ایم پی رنے والے ہیں اپنے اپنے علاقوں کا فیصلہ لیجئے اتحاد کو مضبوط رکھئے ایسی طاقتیں جو آپ کے دینی تحافظ کے خلاف ہیں ان کو جواب دینا ہے اس ملک کے اندر جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے ذریعے ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے دیڑ چلایا وہ اشارہ لوگ کہہ رہے ہیں مسجد کی طرف ہے تو دیکھئے جب اشارے میں ایک کام کیا جاتا ہے دلوں میں اسلام کے خلاف کیسی کنس ہے دلوں میں آپ کے دینی تحافظ کے خلاف کیسی کنس ہے ہم نہیں معلوم وہ سچ ہے یا غلط ہے لیکن اشارہ تو دری تھا زمانہ گہ رہا ہے ہم بھی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ باتیں بالخصود اٹھارہ سال انیس سال بیس سال سے لے کے پچیس سال کے جو نوجوان ہیں فرس ٹائم ووٹر ہیں سیکنڈ ٹائم ووٹر ہیں آپ ہندوستان اور حیدر آباد کی پچاس سال کی تاریخ نہیں جانتے آپ نائنٹین نائنٹی ٹو کے واقعات نہیں جانتے آپ دو ہزار دو کے گودرہ کے واقعات نہیں جانتے آپ نہیں جانتے آسام میں کیا ہوا لیکن یاد رکھئے تحفظ ضروری ہے اس ملک کے الیکشن کمیشن نے آپ کو طاقت دیئے ایسے نمائندوں کو اٹھاؤ جو آپ کی جو سو دینی تحفظ کرے آپ کے جان اور مال کے تحفظ کے لئے آواز اٹھائیں یہ لوگ سیب آواز اٹھائیں گے لیکن فیصلہ کس کا ہے اللہ کا ہے اس کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے آج نمائندے ہیں کل نہیں رہیں گے کل کوئی اور رہے گا لیکن حیبت میں نہیں خوش میں رہ کر دین پر قائم رہتے ہیں سیاست کی وجہ سے ہمارے دینی بنیادوں کو ہم ٹھینس پہنچائیں گے نہیں ہمارے دین کو برباد نہیں کریں گے لیکن دین کو برباد ہونے سے ہماری زندگیوں میں بچانے کے لئے اگر سیاست کا سہرہ لینا پڑ رہا ووٹ کا سہرہ لینا پڑ رہا تو اہلِ علم نے کہا ضرور پر ضرور سہرہ لینا چاہیے